ہلو سٹوڈینٹ گوڑ مورنن دیکھیں ہم نے جو لاشٹ کلاس میں جو ڈسکس کیا تھا تو اس کے اندر ہم کر رہے تھے کہ جو فوٹو سنتیسیس کی جو میکنیجم تھی فوٹو سنتیسیس کی جو میکنیجم تھی اس میں لائٹ ریکشن کو کمپلیٹ کیا اس کے بعد ہم ڈارک ریکشن کی بات کر رہے تھے اور ڈارک ریکشن کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جو سیوو ٹو ہے اس سے ایک کاربو ہائیڈریٹ مولیکیول کا فورمیشن ہوتا ہے اور اس کو ہم نے بتایا کہ تھری ٹائپ سے ان تین پرکار سے کاربو ہائیڈریٹ مولیکیولز کا فورمیشن ہو جائے گا نرمان ہوگا فرسٹ تھا جس میں سی تھری شائیکل سیکنڈ جس میں سی فور شائیکل تھرڈ جس میں سی اے ایم کریسولیسین ایسیڈ میٹابولیزم یا کریسولیسین عمل اپاک چاہے یہ ثری شائیکل تھے اس میں سے ہم نے فرسٹ جو شائیکل تھا یا پھر کہیں کیلوین بینشن چکر اس کا ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کیلوین بینشن شائیکل کے اندر دیکھیں ہم نے جو ریکشن کی تھی اس میں ہم نے چار ریکشن کو انول کیا جس کے اندر ہم یہ کہے ہیں کی فرسٹ ریکشن میں جیسے فوسفورائیلیشن تھی فوسفورائیلی کرن سیکنڈ جو ریکشن تھی اس کے اندر کاربوکسلی کرن یعنی کاربوکسلی کرن میں سیوو ٹو جو ہے وہ ایڈ ہو رہا تھا تھرڈ جو ریکشن تھی اس ریکشن کے اندر ہم نے اپسین کی بات کی ریکشن کی اور فورتھ ریکشن تھی اس کے اندر ہم نے پھر سے فوسفورائیلی کرن یا فوسفورائیلیشن کیا اس پرکار سے چار ریکشن تھی چاروں ریکشن کے اینڈ میں جو ہمیں پروڈیکٹ جو پراکت ہوا تھا وہ پروڈیکٹ پہنے ہوا تھا تھری پی جی ایل جو ہے اس کے ٹویلویں مولی کے تھری فوسفورگلسریلی ہائیڈ جو ہے اس کے بارے انو ہمیں پراپت ہو گئے تھے لاسٹ سٹیپ میں اب دیکھیں یہ جو بارے انو جو ہمیں یہاں پر پراپت ہوئے ہیں لہذا ہم ان کی بات کریں ان بارے انووں سے ہمیں کاربو ہائیڈریٹ کا مولیکیول بھی پراپت ہوا اس کے بعد ہم بات کریں تو دیکھیں کہ ہمیں واپس پھر سے جو ریکشن شروع ہوئی تھی رائی بولوز مونو فوسفیٹ اس سے بنا رائی بولوز بائی فوسفیٹ تو رائی بولوز بائی فوسفیٹ پرنے پراپت ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک سائیکلک فورم میں پریا ہوتا ہے اب ہم فرسٹ دیکھتے ہیں کہ رائی بولوز بائی فوسفیٹ کیسے پراپت ہوا سیکنڈ ہم دیکھیں گے کہ گلوکوز سے اسٹارچ کیسے بن رہا ہے یا گلائکو لائٹک اُت کرمن کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہ ریکشن ہے یہ ریکشن تو جسٹ جو ریسپیریشن کا جو لیسن ہوگا ٹوپک ہوگا اس کے اندر گلائکو لائسیس کے نام سے ایک ریکشن آئے گی ٹھیک اس کے اپوزٹ ریکشن ہوتی ہے بلکل سیم وہی اسٹیپ ہے اس کو ریورس کریں گے اس میں گلوکوز ٹوٹتا ہے ٹھری پی جی اے ایل میں اور اس میں ٹھری پی جی اے ایل سے بنے گا گلوکوز یا بلکل ریورس ہی اس لئے نام دیا گلائکو لائٹک اُت کرمن تو اس کو بھی دیکھیں گے ہم تو اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رائی بلوز مونو فوسپیٹ یا رائی بلوز بائی فوسپیٹ کیسے بنتا ہے تو یہ اس ریکشن کے اندر دیکھئے ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹویلوے مولیکول ہیں ان بارے مولیکول میں سے دو مولیکول کو ہم نے الگ کرتے ہیں دیکھیں ٹھری فوسپو گلسریلڈی ہائی یہ دو مولیکول کو الگ کیا ہمارے پاس ٹھری پی جی اے ایل کے اونلی دس مولیکول یا ٹین مولیکول بچ گئے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹین مولیکول ہیں دو مولیکول ہیں اس کو ہم نے یہاں سے سیپریٹ کیا جو گلائکولائٹک اُت کرمن میں لے جائے ہیں یہ جو ہے دیکھیں ایک مولیکول میں ٹین کاربن ہے اس کا مطلب یہاں جو کاربن ہے وہ ٹھائٹی کاربن ہے تیس کاربن ہے اس سمی مولیکول کا ٹوٹل ہے اب یہ جو ہے اس سے رائی بلوز بائی فوسپیٹ بنتا ہے اور اس کے 6 مولیکول بڑیں گے ایک مولیکول میں 5 کاربن رہتے ہیں اس لئے 6 مولیکول کے اندر وہی ٹھرٹی کاربن ہو جائیں گے تو کاربن دیکھیں یہاں پر تھرٹی ہے لارسٹ میں ہمیں کہے ribلوز بائی فوسپیٹ کے 6 مولیکول ایک مولیکول میں 5 کاربن اس لئے ہم یہ کہیں گے لارسٹ کے اندر وہی ٹھرٹی کاربن کا ہی پروڈیکٹ ملے گا ہمیں تو آپ دیکھیں اس میں سے کیسے ہوگا دیکھیں ریاکشن کے اندر کافی سٹیپ ہے تو اچھے سی دیکھنا ہے کہ کتنے مولیکیول کدھر یو جاتے رہیں گے یہاں ٹین مولیکیولز میں سے فور مولیکیولز دیکھیں کہ یہ جو ٹین مولیکیول تھے ان میں سے ہم نے فور مولیکیولز کو ادھر ادھر الگ کیا یہ ہوگی رائی بولوز جو ٹری فوس کو گلسرینڈی آئیڈ کے فور مولیکیولز جو یہاں ٹین تھے ان میں سے فور کو ہم نے ادھر الگ کر دیا اب پیچھے ہمارے پاس کتنے بچیں گے سکس بستے ہیں تو سکس ہے ان میں سے بھی ہم نے دیکھئے ٹو مولیکیولز کو الگ کیا ٹری پی جی ایل کے ٹو مولیکیولز ٹو مولیکیولز یہ ادھر ہوگئے اور ٹو مولیکیولز یہ ادھر آ رہے ہیں یعنی ہم بات کریں ٹو مولیکیولز تو دیکھئے دو چار چھے چھے تو یہ ہوگے اور چار ادھر کر دیئے تو ہمیں ایک ایک اسٹیپ سے کرتے ہوئے تلیں گے کہ دو 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 اور چار اس طریقے سے ہم نے یہ چار گروپ بنا کیے ٹین گروپ میں دو دو مولیکیولز کو کر دیا اور ایک گروپ میں ہم نے چار مولیکیولز کو ایک سائیڈ کر دیا ٹوٹل دس مولیکیولز ہو گئے ہیں اس کے بعد دیکھئے چار مولیکیولز ہیں پہلے ہم ان کی ریاکشن کو دیکھتے ہیں ان سے کیا بنے گا یہ جو فور مولیکیولز ہیں یہ فور مولیکیولز کنورٹ ہو جاتے ہیں ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون فوسپیٹ کے 4 مولیکول میں بدل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی چار مولیکول ہیں اور یہ بھی چار ہیں تو یہاں پر انزائم جو آیا وہ آیا آئیسو مریز دیکھیں یہ complete انزائم ہے یہ نام یاد نہیں رہتے ہیں تو کون سا کیا ہوتا ہے جھڑتا ہے یا پھر ہٹتا ہے فوسپیٹ کا ہے تو وہی نام لکھ دیا رہے جیسے آئیسو مریز انزائم ہوا یہاں پر یہ اس کے اندر ہے یہ اس کا آئیسو مریز ہے یہ چینج ہو گیا ہے تو یہاں پر چار مولیکیولز یہ بن گئے ہیں اس کے اور دیکھیں یہ جو چار مولیکیولز بنے ہیں یہ اس طریقے ان چار مولیکیولز میں سے ہم بات کریں دو مولیکیولز چار میں سے دو مولیکیول سیدھا اور دو مولیکیولز سیدھا ڈائی ہائڈروکسی ایسیٹون فوسفیٹ کے دو چار مولیکیول بنے ان کو ہم نے پھر دو مولیکلز کے گروپ بنائے دو مولیکلز کے دوسرا گروپ بنا دیا ہے تو اس طریقے سے چار مولیکل ہو گئے ان میں سے دو مولیکلز ہیں وہ ہیدھر جو ہم نے دو دو کے جو تیر گروپ بنائے ہیں ان میں سے دو مولیکلز سے ری ایکشن کریں گے تو دو مولیکلز یہ اور دو مولیکلز یہ دیکھیں اس میں کاربن ہے وہ تھری ہے اس میں بھی کاربن ungkin 3 ہیں اینڈ 루� già انجین ان دونوں کو joint کر دے گا اور joint کرتے ہیں دیکھئے ایک molecule اس کا ایک molecule اس کا joint ہوگا اس میں 3 carbone اس میں 3 اس کا ملک versed 6 carbone کا ایک molecule اس کا second molecule اس کا second molecule attach ہوگے 3 carbone اس کا ملک versed 6 carbone تو 6 carbone کے دو molecule بنے کیونکہ bir ایک اس کا اور ایک اس کا جڑے گا تو ایک مولیکل دوسرا اس کا دوسرا اس کا جڑے گا تو دوسرا مولیکل تو یہ بن جاتا ہے فریکٹوز دیکھیں یہ بن جائے گا فریکٹوز ون سکس ڈائی فوسپیٹ ایک سے ایک بنے گا اسی لئے ہم نے یہاں پر دو مولیکل لیا ہے تو دو مولیکل ہی یہ بن جائیں گے فریکٹوز ون سکس ڈائی فوسپیٹ کے ٹو مولیکل سے بن دائیں گے دائی ہائیڈروکسی ایسیٹون فوسفیٹ کے دو مولیکیوز اور 3 فوسفو گلسریڈی آئیڈ کے دو مولیکیوز مل کر کے اس کا نرمان گئی اس کے بعد دیکھئے کہ یہ جو ہے فوسفیٹر انجائیم ہے اس کی پرجنس میں کیا کریں گے فریکٹوز سکس فوسفیٹ دیکھے فریکٹوز ون سکس ڈائی فوسفیٹ ہے اس سے فریکٹوز سکس فوسفیٹ یعنی ایک فوسفیٹ مولیکیوز ہے وہ یہاں سے سیپریٹ ہو رہا ہے اور وہ فوسفیرک ایسیڈ کے روپ میں ہوگا تو یہ دو مولیکیوز تھے تو اس کا مطلب یہ بھی کتنے مولیکیوز رہیں گے دو مولیکیوز ہیں اس طریقے دو مولیکیوز یہ دو مولیکیوز ہیں اس کے بعد اگلا دیکھیں کہ یہ جو ہے فریکٹوز سکس فوسفیٹ اس میں یہ دی کاربن کی بات کریں تو سکس کاربن پیری ہم بات کریں کاربن کتنے ہیں تو سکس کاربن ہے اس میں کتنے ہیں کاربن سکس کاربن اس کے بعد فریکٹوز سکس فوسفیٹ اس کے دو دوسرے جو مولیکیوز ہیں دو گروپ بچے ہوئے تھے ان میں سے دوسرے دو مولیکیوز ہیں ان سے ریکشن کرے گا یعنی یہ اب ان سے ریکشن کرتا ہے ٹرانس کیٹولیز انجیم کے پرزینس میں اور یہاں پر اب دیکھیں کہ ایک مولیکیوز کے اندر یہ دی کاربن کی بات کریں سکس کاربن ہے اور اس میں تھری کاربن جب اس کا ایک مولیکیوز جب اس کے ایک مولیکیوز سے جڑے گا تو تھری کاربن یہ سکس کاربن یہ نائن کاربن کا ایک مولیکیوز بن جاتا ہے اس کا ایک مولیکیوز ہیں فریکٹو 6 فوسپیٹ کا ایک مولیکیوز جب ڈائل 3 فوسفو گلسریلی ہائیڈ کے ایک مولیکیوز سے جڑے گا تب ایک نائن کاربن کا پروڈیکٹ بنتا ہے جو ایس تھائی ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے دو مولیکیوز میں ایک پانچ کاربن میں اور ایک چار کاربن کے مولیکیوز میں ٹوٹ جائے گا اب دیکھیں پانچ کاربن کا کونس ہے جائیلوز 5 فوسپیٹ چار کاربن کا جو ہے یعنی اس کی بات کریں یہ ہوا ایریتھروز 4 فوسپیٹ یعنی یہ ہوا جائیلوز 5 فوسپیٹ یہ ہوا ایریتھروز 4 فوسپیٹ اس میں چار کاربن ہے اور اس کی بات کریں تو اس میں پانچ کاربن ہے ایک مولیکیوز فیکٹور 6 فوسپیٹ کا ایک مولیکیوز 3 پی جی ایل سے ریکشن کرنے پر ایک مولیکیوز جائیلوز 5 فوسپیٹ کا اور ایک مولیکیوز ایریتھروز 4 فوسپیٹ کا فورمیشن کرتا ہے اس طریقے سے اس کے دو مولیکیوز اس کے دو مولیکیوز سے ریکشن کریں گے تو دو مولیکیوز یہ بڑھیں گے دو مولیکیوز یہ بن جاتے ہیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ دیکھیں کہ یہ جو ایریتھروز 4 فوسپیٹ ہے یہ دکھ سے ہم نے دو مولیکیوز کو یوج میں لیا تھا دو ہمارے پاس بچے ہوئے تھے اس کے دو مولیکیوز سے ریکشن کرے گا ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون فوسپیٹ کے دو مولیکیوز سے ایریتھروز 4 فوسپیٹ ریکشن کرے گا اس میں 3 کاربن ہے اس میں 4 کاربن ہے تو 4 کاربن ہیدھر اور 3 کاربن ہیدھر اب ایک 7 کاربن کا 7 کاربن کا ایک پروڈیکٹ بنتا ہے اور وہ بڑھے گا سوڈو ہیکٹولوز 1-7 ڈائی فوسپیٹ دیکھیں سوڈو ہیکٹولوز 1-7 ڈائی فوسپیٹ اس کے ایک مولیکیوز سے ریکشن کرنے پر اس کا ایک مولیکیوز بڑھے گا اس کا دوسرا مولیکیوز اس کے دوسرے مولیکیوز سے ریکشن کرے گا تو اس کے دو مولیکیوز تو ہم یہ کہیں گے اس کے کتنے مولیکیوز بن گئے دو مولیکیوز بن گئے سوڈو ہیکٹولوز دیکھیں سوڈو ہیکٹولوز 1-7 ڈائی فوسپیٹ اور اس میں ایک کاربن کی بات کریں تو 7 کاربن ہے اب یہ فوسپیٹ انجین کی پرجنس میں کیا کرے گا سوڈو ہیکٹولوز 7 فوسپیٹ کا فورمیشن کر دیتا ہے اس کا ایک فوسپیٹ ہٹے گا اور فوسپیٹ وہی ہے فوسپیرک ایسیڈ کے روپ میں اس روپ میں ہٹ جائے گئے اب یہاں پر سوڈو ہیکٹولوز 7 فوسپیٹ کے دو مولیکیوز آگئے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ سوڈو ایکٹولوز 7 فوسپیٹ کے مولیکیوز ہیں اس میں 7 کاربن ہیں ادھر سے جو ہمارے پاس فرشٹ میں جو دو مولیکیوز بچے ہوئے تھے اب بھی 10-3 پی جی ایل کے 2 مولیکیوز سے اب بھی یہاں پر بچے ہوئے ہیں تو لاشٹ ان دو مولیکیوز سے یہ رییکشن کرے گا اور رییکشن کر کے یہاں پر دیکھیں 7 کاربن اور اس کے پاس 3 کاربن تو 7 یہ 3 یہ ایک 10 کاربن کا مولیکیوز بنے گا جو ترنٹ ٹوٹ جاتا ہے 5 کاربن کے ایک مولیکیوز میں اور 5 کاربن کے ایک مولیکیوز میں تو 5 کاربن کا جو مولیکیوز ہوگا اس مولیکیوز کو دیکھیں رائیوز 5 فوسپیٹ اس کے بعد دوسرا ہے جائیوز 5 فوسپیٹ دیکھیں اس کا ایک مولیکیوز جب 3 پی جی ایل کے ایک مولیکیوز سے رییکشن کرے گا تو اس سے 5 5 کاربن کے 2 مولیکیوز بنے گا اس میں سے سے بڑھے گا جائیوز 5 فوسپیٹ ایک مولیکیوز دوسرا جائیوز 5 فوسپیٹ دوسرا مولیکیوز اس طریقے سے اس کے دو مولیکیوز ایس کے دو مولیکیوز سے ریکشن کریں گے تو ہمارے پاس 2 مولیکیوز رائی آیوز فوسپیٹ کے 2 مولیکیوز جائیویز فسپیٹ کےapaست کے پرا 밑بانہ ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس یہ پرابت ہوئی اب دیکھیں جائیولوز فیفت فوسفیٹ کے یہاں دو مولیکل ہیں جائیولوز فیفت فوسفیٹ کے دو مولیکل یہاں پر بھی بنے تھے اس کا حالہ جائیولوز فیفت فوسفیٹ کے فور مولیکل بن چکے ہیں اور ٹو مولیکل سے رائیولوز فیفت فوسفیٹ کے اب یہ جو رائیولوز فیفت فوسفیٹ ہے یہ آئیسو مریض انزائم کے دوارہ رائیبولوز فیفت فوسپیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے دیکھیں جو ہمارا مولیکل تھا ریکشن کی فرسٹ میں رائیبولوز مونو فوسپیٹ اس میں کنورٹ ہوا کتنے مولیکل ہیں دو مولیکل ان رائیبولوز فیفت فوسپیٹ رائیبولوز فیفت فوسپیٹ میں کنورٹ ہو گیا دو مولیکل گئی جائرلوز فیفت فوسپیٹ کا دو مولیکل یہ جائرلوز فیفت فوسپیٹ کے دو مولیکل یہ یہ بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی رائیبولوز فیفت فوسپیٹ کے دیکھیں دو یہ اور دو یہ چار مولیکلز کا نرمان ع nave داتے ہیں یہ پارٹ اس طریقے سے اور یہ پارٹ اس طریقے سے دونوں دو ادہر ہیں کتنے ہوگئے چار مولیکیوز رائیبولوز مونو فوسپیٹ کے تو ہمارے پاس ٹوٹل ہی رائیبولوز مونو فوسپیٹ کے چھ مولیکیوز پراغت ہوئے جو رییکشن کے سب سے فرسٹ میں یوج میں آئے تھے سب سے فرسٹ میں یہ یوج میں آئے تھے رائیبولوز مونو فوسپیٹ کے سکس مولیکیوز یہ رائیبولوز رائیبولوز مونو فوسپیٹ ہیں یہ رائیبولوز بائی فوسپیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے ادھر سے ہم بات کریں یہ سکس مولیکل ہے سکس مولیکل یہ لیکن یہ سکس ایٹی پی کو یوز میں لے کر کے سکس ایٹی پی اس میں سکس ایٹی پی کو یوز میں لیتے ہیں فوسفیٹ ایج انزائنگ رہے گا اور یہ رائیو لوز بائی فوسفیٹ میں کنورٹ ہو رہے گا اور یہ پھر سیو اوٹو کو اسیپٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ کہا کہ رائیو لوز بائی فوسفیٹ ہے وہ ہمیں پنے پراکت ہو گیا تو یہ ایک سائیکلی کریا ہوئی کہ جو رائیو لوز ہے بائی فوسفیٹ ریکشن میں فسٹ میں یوز میں آیا تھا وہ پنے بن گیا ہے اور پھر اسی پرکار سیو اوٹو کو اسیپٹ کرے گا پھر ان ریکشنز کو ریپیٹ کرتا ہے اسی لئے سائیکلی فورم میں ہونے پر اسے سی تھری سائیکل کا کیلوین بینسن چکر کا آ گیا تو اس طریقے سے ایک تو یہ پارٹ ہوا اس کے بعد دیکھیں ایک اگلہ پارٹ یہ ہے کہ گلائیکولائٹک اوٹ کرمن یہ کیسے ہوتا ہے ایک بار میں اس ریکشن کو اور بتا دیتا ہوں کہ گلائیکولائٹک اوٹ کرمن کیسے ہوگا باقی یہ کنپلیٹ ریکشن ہمیں آرے پاس ریسپیریشن آئے گی اس کا اپوزٹ کرنا ہے ہمیں دیکھیں آپ اس ریکشن دیکھیں گلائیکولائٹک اوٹ کرمن یا گلائیکولائٹک گلائیکولائٹک ریورشن گلائیکولائٹک جو ریورشن کی جو میکنیجہ میں اس کو ہم یہاں پر شو کر رہے ہیں کس طریقے سے دیکھیں ہم نے یہ کیا کہ 3PGL کے 2 مولیکولس ہیں 2 مولیکول 3 فوسپو گلسریٹی ہائیڈ کے 12 میں سے الگ ہو چکے تھے یہ 2 مولیکولس ہیں ان میں سے ایک مولیکول دیکھیں ایک مولیکول تو ایسا کیسا رہ گیا 3PGL ایک مولیکول دوسرا مولیکول ہے یعنی 1 مولیکولس ہے دوسرا جو انو ہے وہ ڈائی ہائیڈروکسی ایسٹون فوسپیٹ میں چینج ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پر ایک بار یہ ایک تین کاربن کا مولیکول ہے 3 کاربن کا اس میں سے 2 مولیکول میں ایک تو بلکل ایسا کیسا ان 3 کاربن کا یہ رہ گیا 3 فوسپو گلسریٹی آئی دوسرا تھا وہ ڈائی ہائیڈروکسی ایسٹون فوسپیٹ میں کنورٹ ہو گیا اس طریقے سے ایک دو مولیکول سے بٹ گئے ہیں اس کے بعد یہ دونوں مولیکول سے یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور یہ جو ہے جیسے یہ جڑیں گے تو جڑتے ہیں تو اس سمیہ فریکٹوز 1,6 ڈائی فوسپیٹ بنے گا دیکھیں 3 کاربن اس کے ہیں 3 کاربن اس کے ہیں تو 6 کاربن کا مولیکول بنے گا فریکٹوز 1,6 ڈائی فوسپیٹ یہ مولیکول سے ہے اس کا فورمیشن ہوگا فریکٹوز 1,6 ڈائی فوسپیٹ ہے یہ جو ہے اپنی جو فوسپیٹ ہے ان کو اٹھائے گئے یعنی فوسپیٹ ایج فوسپیٹ اینجائن اور اس سے وہی ایک فوسپیٹ گروپ اٹھے گا لیکن وہ فوسپیٹ ایسیڈ کے روپ میں اور یہاں پر دیکھئے کیا بنے جائے گا فریکٹوز 6 فوسپیٹ ایک مولیکول فریکٹوز 6 فوسپیٹ ہے یہ اسی پرکار سے آئیسوم ریج آئیسوم ریج انزائیم کی دوارہ گلوکوز 6 فوسپیٹ میں سے فوسپیٹ میں بدل جاتا ہے گلوکوز 6 فوسپیٹ وہی پھر ہے فوسپیٹ اینزائیم وہی فوسپیٹ ایسیڈ بار نکل جائے گا دیکھئے یہاں پر جب بھی فوسپیٹ نکل تا اٹی پی نہیں بن رہا ہے تو جیسے یہ فوسپیٹ اینزائیم کی دوارہ گلوکوز 6 فوسپیٹ ہے یہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے تو گلوکوز کا ایک مولیکیول بنا یہ دی ہم دیکھیں اور یہ جو ایک مولیکیول بنا اس کے اندر 6 کاربن ہے ایک تو یہ پار دو اگ گلوکوز ہے اور دوسرا رہتا ہے فریکٹوز گلوکوز کا ایک مولیکیول یہاں پر اس کو بھی کر سکتے ہیں آئیس امرائیزیشن کی گلوکوز فریکٹوز میں چینج ہو گیا یا پھر ہم ڈاریک پی ہاں سے بھی لگ سکتے ہیں کہ فریکٹوز 6 فوسپیٹ ہے اس کی دیکھ ہم یہ لگ دیں فریکٹوز اس کا فورمیشن ہوا یعنی یہ ہیدھر بھی آسکتا ہے تو یہ ادھر آسکتا ہے یا پھر ادھر آسکتا ہے کوئی بھی پروڈیکٹ بن سکتا ہے ادھر سے جو فریکٹوز اور ادھر سے گلوکوز کے ایک ایک مولیکیول مل کر سکروج کے ایک مولیکیول کا نرمان کرتے ہیں سکروج کا ایک مولیکیول سکروج کے مولیکیول مل کرکے سٹارج کا فورمیشن کرتے جو پلانٹ میں سٹوریج فوڈ کے روپ میں رہتا ہے تو یہ پارٹ کریں گلائکو لائٹک اتھ کر من تو ہماری یہ جو ریکشن ہے یہاں سے گلوکوز سے یہ کس طریقے سے 3 پوسفو گلس ریل بنتا ہے یہ گلائکو لائیس سائیکل کی سے ہمارے یہ جو پارٹ تھا یا پھر ریس ری سائیکل ہے وہ کمپلیس ہو چکی ہے